حمد و ستائش اس ذات کے لیے جس نے کارخانہ عالم کو وجود بکشا اور درود و سلام ان کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہوں نے حق کا بول بالا کیا پروگرام آج کی بیٹھک میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارشد ملک ہمارے آج کے معزز مہمانان گرامی جن کا تعلق ایمرشنل یونیورسٹی سے ہے میں سب سے پہلے ان دونوں مہمانوں کو دل کی اتھا کریں اسے کوششاندید کیاتا ہوں اور اپنے پہلے مہمان ڈاکٹر اتیکو رمان صاحب جو ہیڈ آف ڈیبارٹمنٹ ہیں فیزکس کے اور کامسٹ یونیورسٹی سے انہوں نے پی ایس ڈی کیا ہوا ہے انتہائی ماہر تعلیم اور بڑے پیارے آدمی ہیں ہمارے دوسرے مہمان ڈاکٹر محمد نعیم جاویز صاحب ہے جو کہ میڈیا اور کمیونکیشن سٹیڈیز کے ہیڈ آف ڈیبارٹمنٹ ہیں اور انہوں نے پی ایس ڈی کے ساتھ پونس ڈاک کیا ہوا ہے یونیورسٹی آف ڈالائیہ سے تو سب سے پہلے میں دن آپ ڈاکٹر اتیکو رمان صاحب سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا ڈاکٹر سار ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ ہمارا جو تعلیمی داروں میں روز بروز گرتا ہوا تعلیمی میار ہے سپیچلی ساؤت پنجاب میں کیا ہم پہلے سے موجود جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیاں ہیں ان کو بہتر کیا جاتا یا زیادہ زیادہ یونیورسٹیاں بنا گیا جیسے امرسل یونیورسٹی میں خود بھی میری مادر علمی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ جنوبی پنجاب میں مزید یونیورسٹیاں کی ضرورت ہے کیا یہ بہتر نہیں ہوتا کہ ہم ان کے میار کو بہتر کرتے ہیں یا نئی یونیورسٹیاں بنا کر زیادہ سے زیادہ تعلیمی دارے بنا کر ہم اپنے ہائر ایڈیوکیشن کو بہتر کر سکتے ہیں دیکھیں بہت شکریہ پہلے تو مدعو کرنے کا پروگرام میں دیکھیں باتیں اس طرح سے ہیں کہ دونوں ہی پلاننگ ہیں لیکن اگر ایک پراپر طریقے سے دیکھا جائے کہ اگر ایک دارہ بہتر نہیں ہے تو اس کو مزید بہتر کرنے کی طرف جانا چاہیے دوسری طرف جدید چیزوں کو دیکھتے ہو جیسے یہاں پر ایگری کلچر کا شعبہ ہے یا ٹیکسٹائل کا شعبہ ہے تو ٹیکسٹائل کے حوالے سے یونیورسٹی یا اگر سائنسز کی یہاں پر ضرورت ہے تو نئی یونیورسٹیوں کا قیام بھی آنا چاہیے دیکھیں یہ چیزیں ساری ہوتی ہیں ایک پراپر پلاننگ کے تحت اور اس علاقے کو مد نظر رکھتے ہو کہ یہاں پر کس چیز کی ضرورت ہے جیسے ساؤتھ کوریا دیکھیں ساؤتھ کوریا میں کوئی نیچر ریسورس نہیں تھا لیکن انہوں نے ٹیکنیکل فیلڈز کو اتنا زیادہ فروغ دیا کہ اب جو ہے ایشیا کے اندر جو ہے وہ ساؤتھ کوریا ایک سٹرانگیسٹ ایکانومی ہے آپ جو بڑی بڑی کمپنیز دیکھتے ہیں جیسے ال جی ہے سامسنگ ہے تو انہوں نے کہاں سے اور وہ ساری ان کی جو ریسرچ ہے وہ بنیادی طور پر یونیورسٹی سے لنک ہے تو وہ وہاں پر انڈسٹری اور یونیورسٹی لنکی جتنا سٹرانگ ہے کہ وہ لوگ جو ہے ان کی ایکانومی جو ہے فروغ پا رہی ہے ان کی یونیورسٹی کی ریسرچ اور ڈیویلپمنٹ کی وجہ سے تو میرے خیال سے یہ دونوں ہی سٹریٹیجز تھی کہ آپ کوئی یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اپلیکیبل کون سی ہے بیسٹ سیوٹیبل اس پرٹیکلر انوائرمنٹ میں کون سی ڈاکٹر نعیم صاحب آپ کا تعلق کیونکہ شعبہ ابلاغیات سے ہے اور آپ یہاں پر ایک یونیورسٹی کے ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ ہیں ہمارا جو سیلیبس ہے خواہ وہ وہکلا کا ہو اسادزہ کا ہو جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے لیکن پریکٹیکل لائیو میں وہ اپلیکیبل نہیں ہوتا ہے آپ کے اپنے سیلیبس میں وہ مزامین یا پریکٹیکلی وہ کیوں نہیں سکھایا جاتا کہ جب بچہ اپنی ڈگری لے کر جاتا ہے تو مارکیٹ اس کو بڑی مشکلات کا سامنہ ہوتا ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے سیلیبس میں ایسے مزامین ہیں جن کو پڑھنے کے بعد بچہ اگر اس فیل میں آنا چاہے تو اس کے لیے مشکلات نہ ہو ملک صاحب بہت شکریہ پہلے تو پروگرام میں انوائیوٹیشن کے حوالے سے اور جہاں تک آپ کے کوئیسٹن کا تعلق ہے اس میں اب دیکھیں ہماری امرسن یونیورسٹی ہم نے نئی لانچ کی ہے یہ امرجنگ یونیورسٹی میں آتی ہے تو ہم نے اسی ٹرینڈ کو چینج کرنے کے لیے امرسن یونیورسٹی میں مارکیٹ اورینٹڈ پروگرام سٹارٹ کی ہیں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نا نئے ہم نے مارکیٹ بیس جو پروگرام تھے مارکیٹ بیس مضمون تھے وہ ہم نے سٹارٹ کیے ہیں اس میں شارع ڈپلوماز ہیں بہت سارے ہمارے نئے جو ہیں ڈپارٹمنٹ ہم نے لانچ کی ہیں اور جہاں تک آپ کے پیسچن کا تعلق ہے اس میں یہ ہے کہ بہت سارے پرانی جیسے ہماری جو پرانی یونیورسٹی میں کاملی ٹرینڈ یہی تھا کہ جو ہم ایک سپیسیفک کورسز کو ہم پڑھاتے تھے لیکن ہم نے اس ٹرینڈ کو ہم چینج کرنے جا رہے ہیں ہم نے مارکیٹ بیس جیسے ہم میڈیا ان کمیونکیشن سٹڈیز میں ہم بات کریں تو ہم نے امرسن یونیورسٹی میں انوائرمنٹل سائنسز کے حوالے سے ڈیجیٹل کمیونکیشن کے حوالے سے پریکٹیکل جرنلزم کے حوالے سے ہم نے نئے مزامین سٹارٹ کیے ہیں ہم نے سپیشلائزیشن آفر کر رہے ہیں جو مارکیٹ اورینٹڈ ہیں جس میں نہ صرف سٹوڈنٹس کو ہم سٹڈی کروائیں گے بلکہ مارکیٹ کی ضروریات کے مطابق جو ہے ہم کو ان کو ہم ان کو سکل بھی پروائیڈ کریں گے اور اس میں ہم پروفیشنل جو ہمارے جنرلیسٹ ہیں پروفیشنل جو میڈیا پرسن ہیں ڈیفرنٹ آرگنائزیشن میں جو ہمارے پروفیشنل لوگ ہم کر رہے ہیں ان کو ہم انگیج کریں گے جی ڈاکٹر اتیکو روان صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ کیونکہ آپ کا تعلق فیزکس دپارٹمنٹ سے ہے کہ ہمارے بچے جو ہے وہ اب ایف ایسی یا انٹرمیڈیٹ کے بات بی ایس پروگرام میں داخلے کے آج کل داخلے شروع ہیں تو وہ فیزکس دپارٹمنٹ میں کیوں ہیں نمبر دو ہمارے ہاں اگر مسلم سائنٹس دیکھا جائے تو ابن الحیشم بو علی سینہ القندی الرازی اور ہمارے پاکستان کے ڈاکٹر عبدالسلام جو نوبل انعام یافتہ بھی ہیں اب وہ اس طرح کے بڑے نام کیوں نہیں پیدا ہوتے اس کی کیا وجہ ہے کیا ہماری میار تعلیم وہ نہیں ہے آخر اس کی کیا وجہ ہے اور آپ ہمیں یہ ضرور بتائیں مارے ناظرین کو کہ دیگر یونیورسٹیوں کی بجائے ایمرسل یونیورسٹی میں اور خاص طور پر فیزکس دپارٹمنٹ بچے کیوں داخل آنے ہیں دیکھیں ہم ایمرسل یونیورسٹی میں جب آپ بات کریں فیزکس دپارٹمنٹ کی تو پیرنٹس یا بچے جو ہے وہ دیکھتے ہیں تین چار مین چیزیں دیکھتے ہیں سب سے پہلی چیز وہ دیکھتے ہیں کہ آیا فکلٹی کیسی ہے اس انیورسٹی میں تو فیزکس میں الحمدللہ ہمارے پاس جو ہے وہ کافی کمپیٹنٹ فکلٹی یا پی ایش ڈی ڈاکٹرز ہیں جو کہ ڈیفرنٹ فیلڈز کے اندر کام کروا رہے ہیں جیسے میڈیکل فیزکس ہے کوانٹم کمپیوٹنگ جو ہے آنے والا دور جو ہے وہ کوانٹم کمپیوٹنگ ہے اب ہمارے پاس کمپیوٹر میں ٹکنالوجی یہ سیمی کنڈکٹر ٹکنالوجی ہے آنے والے دور میں یہ بدل کے جو ہے کوانٹم ٹکنالوجی کی طرف موگ کر جائے گی تو ہم کوانٹم کمپیوٹنگ میں بھی سپیشلائزیشن افرکار رہے ہیں انرجی انجینرنگ جیسے کہ آج کال آپ کو پتا ہے کہ دپلیشن آف ریسورسز ہے تو نیچرل جیسے کہ سن لائٹ سے جو ہے ہم سولر سیل وینڈ میل اور اس طرح کے جو ہے ڈیفرنٹ انرجی سورسز اس میں بھی ہم سپیشلائزیشن کروا رہے ہیں اس کے علاوہ ہم الیکٹرونکس میں جو ہے وہ سپیشلائزیشن کروا رہے ہیں تو ہم نے کافی ساری سپیشلائزیشن آفر کی ہیں دوسری جو مین چیز ہے جو سٹوڈنٹ دیکھتا ہے وہ لیبز کے حوالے سے تو ہمارے پاس الحمدللہ پھلی لیبز ہیں انڈرگریجوئیٹ لیول پر تمام فنکشنلز ہیں لیب تیسی چیز یہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ آئے یونیورسٹی کا انوائرمنٹ کیسا ہے اور الحمدللہ بہترین یونیورسٹی کا انوائرمنٹ ہے بچے بچیں جو ہے وہ بڑے جو ہے وہ ایزیلی آئیں اور جو ہے وہ سموتھلی جو ہے ایک تو ایکسیسیبل ہے ہماری یونیورسٹی بڑی ایزیلی ایکسیسیبل ہے میٹرو اور جو ہے وہ تمام ٹرانسپورٹ سے گزر کے جاتی ہے اور فی بھی افورڈیبل ہے جو ہے وہ بہت نامیل افورڈیبل فی ہے جو کہ پیرنٹس کے لیے ایزی ہے تو اتنی کام فی کے اندر اتنا بہترین میارے تعلیم اگر بچوں کو مل رہا ہے تو میرے خیال سے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور بڑی بہترین سپیشلائزیشن ہے جس میں نہ صرف بچے اس پاکستان کے اندر اس ایریا کے اندر بلکہ بینوکوامی سطح پر اپنی ریکنیشن کر سکتے ہیں دوسرا جو آپ کے کوئیسن تھا کہ آج کل اس طرح کے سائنٹسٹ نہیں پروڈیوس ہو رہے تو واقعی مسلم دنیا نے بہت بڑے جو ہے وہ سائنستان پیدا کی ہیں پاکستان نے بھی ایون ڈاکٹر عبدالسلام جیسے بہت بڑے نام تعدہ کی ہیں اصل میں بعض اوقات یہ لگتا ہے کہ ہم بلکل ہی کوئی نام پروڈیوس نہیں کر رہے علاقہ ابھی آپ دیکھیں کہ ٹاپ ٹو پرسنٹ جو سائنٹسٹ ہیں اس میں بہت سے پاکستانیوں کے نام ہیں اور اس ریجن کے آئی ایو بی کے جو ہے یا بی ریڈ یو کے یا اس ریجن کی بہت سے انویسٹیوں کے نام ان ٹاپ ٹو پرسنٹ سائنٹسٹ میں ہوں گے لوگ ابھی بھی کام کر رہے ہیں لیکن مین چیز یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں ہم اگر سائنسز کی بات کریں تو اس میں ایک اوبزرویشن مشاہدہ اور دوسرا تجربہ گا تو ہمارے پاس شاید تجربہ گا اس لیول کی نہیں ہے جس طرح کہ یورپ یا امریکہ کے پاس ہیں تو اس لیے یہ تھوڑی ہماری لیکنگ ہے لیکن انشاءاللہ جو ہے جس طرح فارن فکلٹی آ رہی ہے اور ہمارے پاس امرسنن یونیورسٹی میں بہت سے فارن کوالیفائیڈ لوگ آ رہے ہیں اور نئی جو ہے وہ لیبارٹریز اچھی ایکویٹ بن رہی ہیں تو انشاءاللہ ان ٹائمز تو کم جو ہے وہ ہمارے ہاں بھی نوبل پرائز آئیں گے اور بڑے بڑے سائنس دان پیدا ہوں گے بالکل میں اس بات سے اگری کرتا ہوں ڈاکٹر عتیق صاحب کے اسے کہ ہمارے پاس ٹائلنٹ کی کمی نہیں ہے ٹائلنٹ ہمارے پاس بیتا انتہا مجود ہے صرف یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ ریسورسز کی کمی ہے اس میں ایچ ای سی کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے تاکہ ہماری جو نئی یوت ہے وہ پوزٹیو ایکٹیوٹیز کی طرف آئیں اور اپنے ملک اپنی ملک اور قوم کا نام ڈاکٹر نئیم صاحب آپ ابھی فرما رہے دیں کہ ٹائلنٹ کی کمی نہیں ہے اگر ہمارے ہاں ٹائلنٹ کی کمی نہیں ہے اور عالی تعلیم کے حصول کے لیے ہم بیرون ممالک میں بھی جاتے ہیں جس طرح آپ پوزٹ کر کے ہیں ملائشیا سے آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے وہ جو ذہین طلبہ ہیں جو بڑی بڑی ڈگریان لینے کے بعد ہمیں جب اپنے پروجیکس کے ہوتے ہیں جیسے کہ ابھی سی پیک ہے اس میں ہمیں کیوں باہر سے انجینئرز بلانا پڑتے ہیں چائنیز انجینئرز آتے ہیں ہمارے جتنے بڑے منصوب ہیں وہ باہر کے لوگ کرتے ہیں آخر ہمارے اپنے لوگوں میں کیا اہلیت نہیں ہے یا ہمارے جو میارے تعلیم ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی مزید بہتری کی گنجائش ہے اور دوسری بار کہ کیا ایمرسل یونیورسٹی کو آپ سمجھتے ہیں کہ تعلیم کے تقادے پورے کرنے کی اہلیت رکھتی ہے یا اس میں مزید ابھی کچھ وقت درکار ہوگا اچھا اس طرح ہے جیسے آپ نے کہا کہ ہم باہر سے کوئی بھی ہمارے پاس پروجیکٹ آتا ہے تو ہم باہر سے لوگ بلاتے ہیں تو الحمدللہ اب جو ہے ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے ہمارا جو اپنا لوکل پروڈکٹ ہے ہماری جو ہمارا لوکل ٹیلنٹ ہے یوت ہے ہماری ان کے اندر بڑا پوٹینچل ہے لیکن یہ ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کو پراپرلی اس کو یوٹلائز کرنے کی ضرورت ہے اگر اسی پوٹینچل کو یوز کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ فروٹ پول ریزرٹس سابت ہو سکتے ہیں ان پیوچر اور جہاں تک امرسن یونیورسٹی کے حوالے سے بات ہے تو امرسن یونیورسٹی ہماری جو ہے نا ہمارے وردی وائس چانسلر ڈاکٹر محمد رمضان صاحب کا مشن اور ویژن ہے کہ ہم نے اس کو ون اف دی بیسٹ یونیورسٹی ان دی وارڈ بنانا ہے نہ صرف ہم نے سودران پنجاب کی بلکہ پوری دنیا میں ہم نے اس کا نام روشن کرنا ہے تو ہماری ایک ویسی صاحب کا ویژن ہے اور ہم نے ایک مشن سٹارٹ کیا ہے لرن ٹو آن اس میں یہ ہے کہ ہم نہ صرف بچوں کو جو ہے پڑھنا سکھاتے ہیں بلکہ مارکیٹ کے مطابق ہم ان کو ہنر بھی سکھاتے ہیں تاکہ وہ اپنی تعلیم کے ساتھ اپنا ہنر پروزگار بھی سیکھ سکے اور نہ صرف تعلیم کے بعد بلکہ تعلیم کے دوران بھی ہمارے بہت سارے بچے ہیں جو آئی ٹی میں ارن کر رہے ہیں میڈیا کمیونکیشن میں کر رہے ہیں فزکس میں کر رہے ہیں کمیسٹی میں کر رہے ہیں ساتھ ساتھ آن لائن ارنی بھی کر رہے ہیں تو اس لیے امرسل یونیورسٹی میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جو ہے نا وہ سودرن پنجاب کی ون اف دی پیس یونیورسٹی ثابت ہو گی ڈاکٹر عطیق صاحب ڈاکٹر نایم صاحب کہہ رہے تھے کہ ہماری یونیورسٹی کا موٹو ہے کہ حلال رسک مو لرن ٹو ارن لیکن اب ہمیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں لرن ٹو ارن میں اگر پہلا لفظ ل کو ہٹا دیا جائے تو صرف ارن بن جاتا ہے کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جب ہمارے انتہائی معذرت کے ساتھ کیونکہ آپ دونوں پی ایچ ڈی ہیں کہ ریسرچ ورک ہمارا چوری ہوتا ہے اور پی ایچ ڈی لیول تک جو شکایات ہیں جو معاملات ہیں وہ روز بروز ہمارا جو میار تعلیم ہے وہ سوال بزیر ہے تو کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہمارے ہاں اس کے ساتھ ہی میں اپنے سوال میں دوسرا یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہماری برتیاں ہوتی ہیں ٹیچنگ کی تو اس میں میرٹ بلکل نہیں ہوتا اس میں سفارسی کلچر ایون کے وائس چانسل کی برتیاں بھی سیاسی بنیادوں پر یہ میرٹ کے پر رکش ہوتی ہیں تو کیا اگر یہی حالات رہے تو ہمارا میار تعلیم پہلے سے زیادہ زوال بزیر نہیں ہوگا ایک سوال میں کافی سرے سوالات ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو وائس چانسل سارا ہمارے وردی وائس چانسل ہیں پروفیسر عمضان صاحب ان کا جو ویجن ہے کہ لرن ٹو ارن روزگار حلال رسک جو ہے وہ کمانے کے بچوں کو مواقع پروائیڈ کریں تو ماشاءاللہ سارے ڈپارٹمنٹ ساری فکلٹیز ہماری اس میں جو ہے اپنا پارٹ پلے کر رہی ہیں اور فیزکس بھی اپنا پارٹ پلے کر رہی ہے بچوں کو ہم انٹرنشپس کروا رہے ہیں بچوں کو ساتھ ساتھ جابز کروا رہے ہیں اس طرح کی انہیں تعلیم دے رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ یہاں پر ان کو ارننگ کے بواقع مل سکی ہم نے بھی ایک شارٹ کورس انٹریڈیوز کر رہایا سولر پاور انسٹالیشن اور میلنجمنٹ آپ دیکھیں یہ اس ایریا کی ڈیمانڈ ہے کتنے زیادہ سولر یہاں پر لگ رہے ہیں آنے والے دور میں لگیں گے اور کتنے سولر پلانٹس لگ رہے ہیں تو یہ بچوں کے لیے ایک بڑی اچھی اپرچونٹی ہے اور ہم نے وہ اپن فر آر رکھا ہوگا ہے کوئی بھی آ کے وہ سیکھنا چاہے وہ آ کسی اس کے علاوہ اور بہت سے شارٹ کورسز ہیں اور پل کورسز ہیں جو بچے جو ہے وہ کر سکتے ہیں باقی رئی بات جو ہے وہ ایتیکل گائیڈ لائنز کے حوالے سے دیکھیں جب ہم ریسرچ کرتے ہیں تو اس میں ایتیکل گائیڈ لائنز کو ملوز خاطر رکھا جاتا ہے ہم جو پیپر سبمیٹ کرواتے ہیں جو پروجیکٹ کرتے ہیں تو ان میں ہماری ایتیکل سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں ہم ان سے انعراف نہیں کر سکتے اور ریگولیٹری بارڈیز ہیں پاکستان میں ایچی سی ہے اور بہت سے ادارے ہیں دنیا میں بہت سے ادارے ہیں جو ان چیزوں کو چیک کرتے ہیں کہ آیا یہ ڈیٹا پلیجرائز ہے یا جینون ریزلٹس ہیں اور کوئی بھی جب پیپر جاتا ہے کوئی بھی تھیسس جاتا ہے تو وہ فارن ایویویٹر سے ایویویٹ ہوتا ہے اور وہ اس فیلڈ کے جو ہے وہ نامی گرامی پروفیسر ازرات ہوتے ہیں تو جو ان پیپرز کو یا ان تھیسس کو ریویو کرتے ہیں تو ٹھیک ہے کچھ جگہ پر معاملات ہوں گے لیکن ان کو بھی جو ہے وہ پراپرلی اڈریس کرنا چاہیے اے آئی جو ہے ارٹیفیشل انٹیلیجنس اور جو جنریٹیو اے آئی کی وجہ سے جو نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس حوالے سے پالیسی گائیڈ لائنز ہونی چاہیے اور میرے خواہ سے ایچی سی اور باقی ہمارے جو ادارے ہیں وہ اس کے لئے پر کام کر رہے ہیں تو لاسٹ جو آپ کا قویسٹن تھا بھرتیوں کے حوالے سے دیکھیں آج کل جو ہے بھرتیوں سے پہلے میں نے یہ بھی کہا ریسرچ پیپر چوری ہونے کے ساتھ جو دو نمبر ہی آج کل آ رہی ہے مختلف پروفیسٹر صاحبان دوسرے گلاف کیس کر رہے ہوتے ہیں اور وہ گورنر کو یا چانسلر کو اپلیکیشن دے رہے ہوتے ہیں کہ جناب انہوں نے جو کافزہ سببٹ کی ہیں وہ دو نمبر ہیں ان کا ایکسپیرینس فلان جگہ کے نہیں ہے تو کیا ہمارے جب عالی تعلیم کے لیے یا یونیورسٹی لیول کے ساتھ حضر یہ کام کریں گے تو ہمارا میار تعلیم کے بارے میں کیا سوالیں انشان نہیں اٹھے گا جو بھی بندہ اس طرح کر رہے ہیں اس کی خلاف اگر کمپلینڈ ہو رہی ہے تو ہر جو ہے وہ جگہ پر پروسیسنگ ہوتی ہے اور پراپر سکروٹنی ہوتی ہے تو اس طرح کی چیزیں لوپوز بہت کم ہوتے ہیں لیکن اگر کہیں پر ہیں تو ان کا انکشاف اگر ہو رہے تو واقعی صدارے کو ان چیزوں کا ایکشن لینا چاہیے لیکن ہمارا جو پروسیس ہوتا ہے وہ ہائرنگ کا جیسے آپ بتا رہا ہوں کہ ایک ایک ایکڈیمکس کے مارکس ہوتے ہیں پھر کچھ انٹریوز کے مارکس ہوتے ہیں تو بڑا ایک سیٹ پیٹرن ہے جو ہے پی پی ایس سی میں بھی اور یونیورسٹیز کی ہائرنگ میں بھی تو اس میں کوئی ایس سچ میرٹ کو انعراف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کسی بھی پوائنٹی اوپر کیونکہ وہ ساری چیزیں جو ہے ایک پروپر میرٹ بنتا ہے وہ ہر ایک جو اس میں کینیڈیٹ ہوتا ہے اس کو اس پر پرکھا جاتا ہے تو اس لیے اس کے چانسز بہت کام ہیں لیکن سٹل ایمپروومنٹ کی جو ہے وہ گنجائش ہر جگہ پر ہوتی ہے اگر اس حوالے سے مزید کوئی بہتر سپیسفک کیسز کو دیکھ کے بہتر اگر کوئی پالیسی بر ایڈاپٹ کی جا سکتی ہے تو میرے خیال سے اس کو ایڈاپٹ کرنا چاہیے ڈاپٹر نعیم صاحب ہمارے ہاں ایک یہ بھی الزام ہے ہائر ایڈیوکیشن کے حوالے سے کہ بی ایس پروگرام اور ایم فلم میں جو سیشنل نمبرز ہیں اسازہ کے پاس وہ اس کا غلط استعمال ہوتا ہے اور اس میں پسند نہ پسند کو دیکھا جاتا ہے اگر کوئی فیوریٹ سٹوڈنٹ ہے تو اس کو نمبر زیادہ دیے جاتے ہیں جبکہ اس سے زیادہ جو بچہ سمجھتے ہیں کہ ذہین ہے قابل ہے اس کو سیشنل نمبر کم دے کر اس کا استحصال کیا جاتا ہے اس کے ساتھ دوسرا بیرہ یہ سوال ہے کہ آپ کا جو میس کمیونکیشن کا شعبہ ہے اب آپ اس کے یہاں پہ ہیڈ ہیں تو آپ نے صحافیوں کے لیے بھی کوئی ایسا کورس متعارف کرانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور پریکٹیکل صحافت کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس خطے کے لیے بہاول پر ڈی جی خام ملتان کا جب کوئی بچہ اس میں ڈگری حاصل کر کے آئے گا تو اسوں جو آپ سلیبس انڈیا کا پڑھاتے ہیں انگلینڈ کا پڑھاتے ہیں لاہور کا پڑھاتے ہیں اس خطے کے حوالے سے آپ کچھ نہیں سکھاتے اس کے لیے عملی طور پر کیا اقدامات کریں گے یہ کامل پرسیپشن بن گئی ہے لیکن ایسا ہے نہیں ٹیچر آپ کو پتا ہے کہ پیرنٹ کی طرح ہی ہوتے ہیں اور بہت سارے بچے ہیں جو پراپر کلاسز نہیں لیتے وہی یہ چیزیں رپورٹ کرتے ہیں ادروائز ٹیچر جو ہے نا وہ جسٹس کرنے کی کوشش کرتا ہے جو بچے جتنا ڈیزرب کرتے ہیں اسی حوالے سے ان کو مارکنگ کی جاتی ہے لیکن اب یہ ہے کہ اس میں ٹرانسپیرنٹ ہم نے جو ہے نا وہ بہت سارے پری کاسچن مییز کی ہیں بہت ساری ہم نے اس میں جو ہے نا ایک ایکسٹرنل کو ہم نے انوالب کیا ہے بچوں کے اس طرح کے مسائل کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے جرنلسٹ کے حوالے سے امرسن اینورسٹی کا آپ رول پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہے یا میڈیا ان کمیونکیشن سٹڈیز کیا کر رہا ہے تو ہم نے جو ہے نا جرنلسٹ جو ہمارے ورکنگ جرنلسٹ ہیں ان کے لیے ہم نے شارٹ کورسز ہم نے ڈیزائن کیے ہیں ان کے لیے چھے ماہ کا ہم نے ٹریننگ پروگرام سٹارٹ کیا ہے اس میں آرٹیفیشل جیسے ہے کہ آپ کو بتا ہے کہ آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور میڈیا جو ہے نا وہ آپس میں انٹر لنک ہے کنٹینٹ رائٹنگ کے لیے بھی ہم اس کو یوز کرتے ہیں میڈیو گرافی کے لیے بھی ہم یوز کرتے ہیں ڈیجیٹل میڈیا میں اکثر ہمارے جو جرنلسٹ ہیں وہ پرنٹ میڈیا سے ہیں تو ان کو ڈیجیٹل میڈیا کی ہاو نو نہیں ہے تو ان کے لیے بھی ہم نے ایک سپیسیفک چھے ماہ کا ہم نے کورس ڈیزائن کیا ہے اس کے علاوہ ہم نے ایک پریکٹیکلی پروفیشنل جرنلسٹ کے لیے ہم نے ایمفل پروگرام بھی سٹارٹ کیا ہے جنہوں نے ماسٹر یا گریجویشن کی ہوئی ہے ان کے لیے ہم نے ایمفل ریسرچ کی بجائے ہم ایمفل پروفیشنل ٹریک ان کے لیے آفرکار ہیں جس میں مارکیٹ اورینٹڈ پروگرام ہم جو ہے نا ان کو ریسرچ بھی کریں گے اور مارکیٹ اورینٹڈ جو ہے نا پروگرام کے حوالے سے وہ اپنا کورس پر بھی کمپیٹ کریں گے اور جہاں تک سبجیکٹ کے حوالے سے ہے کہ ہم فارن کنٹریز کے بہت سارے سبجیکٹ ہم اڈاپٹ کرتے ہیں اور لوکل جرنلسٹ کو ہمارے لوکل جو ہماری کمیونکیشن کے جو پروفیسرز ہیں یا ہماری جو لوکل جرنلزم ہے اس کو ہم کیوں نہیں اڈاپٹ کرتے اس حوالے سے آپ کو جیسے میں بتانا چاہوں گا کہ ہم نے جرنلسٹک رائٹنگ، انگلیش رائٹنگ، اردو رائٹنگ کے حوالے سے فیچر رائٹنگ، ہمارے جتنے بھی جو نامور جرنلسٹ ہیں ان کی لیکی بھوکس، ہم سلیبس کا اس کو حصہ بنایا ہے امرسل یونیورسٹی میں ہم اپنے لوکل جرنلسٹ کو اپنے لوکل صحافت کو بھی اس میں ہم شامل کر رہے ہیں اور پریکٹیکل جرنلسٹ کو بھی ہم جو ہے نا ٹریننگ کے لیے اس کے بچوں کی تربیت کے لیے ہم اس کو انوال کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ہم لینکیچز بڑھا رہے ہیں تاکہ وہ جو ہے ہمارے کورس ور کے علاوہ پریکٹیکلی جو مارکیٹ میں آج کل ہو رہا ہے اس حوالے سے بچوں کو ٹرین بھی کر سکیں سر میرا اس حوالے سے ایک ایڈیشن تھی یہ جو آپ کا پہلا قویسٹن تھا سیشنل مارکس اور انٹرنل مارکس کے حوالے سے ہماری یونیورسٹی میں دو سسٹم ہیں ایک تو ہم لانچ کر چکے ہیں جس میں سسٹم اور ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا میں اس کے ہر ٹیچر جو پڑھائے گا وہ اسے اپلوڈ کرے گا اس کا لیکچر اٹننس اپلوڈ کرے گا سیشنل مارکس اپلوڈ کرے گا پھر اس سسٹم کو مزید ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے ایک کورس فولڈر بنایا جاتا ہے جو کہ ہماری یونیورسٹی میں پریکٹس ہے ہمارسین یونیورسٹی ملتان میں ہر ٹیچر جو ہے اپنے کورس کا کورس فولڈر بناتا ہے اگر کسی سٹوڈنٹ کو یا کسی کو بھی کوئی ایشو ہو تو ہم کورس فولڈر سے یہ چیک کر سکتے ہیں کہ آیا کنٹنٹس ڈیلیور ہوئے ہیں جو کورس ہیں ان کی تعداد پوری ہے تمام بچوں نے یہ اٹیمٹ کیا یا ان کے کیا سکور تھا اس طرح اسائنمنٹس میں بیسٹ ایوریج ویسٹ اسائنمنٹ ہوتی ہے مد تر میں تو ایک جو ہے ایک کوالٹی چیک ہے آلریڈی ایگزسٹنگ ہے کورس فولڈر کی فارم میں یہ جو ایل ایم ایس ایم آر سسٹم ہے اس کی فارم میں تو یہ کپی ساری چیزیں ہیں جو اس سسٹم کو اوورال ٹرانسپیرنٹ بناتی ہیں ہمارے اس انٹرنل پروسیجر کو اور فائنل مارس کو تاکہ یونیورسٹی ایک سموتلی اس پورے پروسس کو چلا سکے سب آپ کا تعلقیوں کی لہور سے ہے اور آپ وزیر اللہ پنجاب مریم نوازی صاحب کے ساتھ بھی کافی عصہ کام کر چکے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کام کرنے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پنجاب میں بطور سی ایم پرفارم میں سنکی کیسی رہے گی اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کو ہمارے اس جو بیٹھک نیوز کے تفسر سے اس خطے کی عوام کو آپ کیا پیغام دیں گے کہ ہمارے ہاں سب سے بڑی بطنصیبی کہہ لیں کہ وہ جو دو سوالہ پروگرام تھا جو ایک دیہات کا دودھ راز کا بچہ جو ہے وہ گھر بیٹے پرائیویٹ گریوشن کر سکتا تھا اب وہ دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دئیے گئے حکومتی جو موجودہ پلیسی ہے اب وہ بچہ ڈیریکٹ بی ایس کرے گا اور جو بچیاں خاص طور پر جن کے والدہ ہیں نہیں بھیج سکتے ان کے لیے ہمیشہ کے لیے دروازے بند ہو گئے تو آپ ان کے لیے کیا پیغام دیں گے کہ اگر وہ ہائر ایڈوکیشن کے لیے آنا چاہتے ہیں اور خاص طور پر ایمرسل یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے بعد ان کو کیا فائدہ ہو سکتے ہیں جی جی پہلی بات تو یہ ہے کہ واقعی اس مریون نواز کے ساتھ کام کیا ہے میں نے اور ایس ایڈمنسٹیٹر ان کے ساتھ بڑا اچھا تجربہ رہا ہے باقی جو اس کا دوسرا ایس ہے اب یہ تو عوام ہی بہتر بتا سکتی ہے کہ ان کی ٹرم جب اینڈ ہوتی ہے تو ان نے کیسے پرفارم کیا لیکن جس ٹائم میں میں نے ان کے ساتھ کام کیا میرا تجربہ بہت اچھا رہا ہے ان کے ساتھ تو باقی اس خطے کے حوالے سے جو آپ نے کہا کہ جو ایک تو دو سال کی جو پروگرام تھا وہ اس طرح سے نہیں رہا تو سر یہ دیکھیں کہ اس وقت اوورال دیکھیں تو کتنی سپیشلائزیشنز آگئیں اس ملک میں آپ ایک میڈیکل کے شعبے کو اٹھائیں پہلے ہمارے پر صرف ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس ہوتا تھا اب ریڈیالوجیسٹ علاق ہے فیزیو تھراپیسٹ علاق ہے سپیچ تھراپی علاق ہے اس کے علاوہ اور بہت سے شعبے جو ہے اس میں اوپن ہو گئے ہیں تو جس کی وجہ سے ڈیفرنٹ بچوں کے پاس اپرچونٹیز بن گئی ہیں اور سپیشلائز فیلڈ آگئی ہیں نہ صرف اس میں ایسا ہے کامریس میں ایسا ہے اور ڈیفرنٹ سائنسز میں ایسا ہے آرٹس کے بہت سے سبجیکٹس میں ایسا ہے کہ وہ جو سپیشلائزیشنز تھیں ان سے لوگوں کو جو ہے وہ فائدہ ہو رہے ہیں تو بچے جب آئیں گے ٹو یئر سے فور یئر کی طرف آئیں گے ان سپیشلائز فیلڈ کے اندر آئیں گے تو اس سے ڈیفنیٹلی ان کے پاس جو ہے وہ زیادہ بہتر لرننگ کی ابیلٹی ہوگی اور وہ مارکیٹ میں جا کے زیادہ بہتر جیسے پہلے کار لرن ٹو آر تو جتنی اچھی لرننگ ہوگی وہ اتنا ہی جو اب بہتر ہو سگیا آپ کو پتہ ہے کہ دو سال کا جو پہلے پرائیویٹ جو تعلیمی ہمارا سسٹم تھا اس سے میرے کہ ڈگرییاں تو مل رہی تھیں لیکن اس طرح کے بچوں میں سکل جو ہے وہ ڈیویلپمنٹ نہیں ہو رہی تھی اور بچے جو ہے نہ صرف جو ہے وہ بکس سے سیکھتے ہیں بلکہ انوائرمنٹ سے بھی سیکھتے ہیں جب ایک بچہ یونیورسٹی میں آتا ہے تو وہ انوائرمنٹ سے انٹریکٹ کر کے جو ہے گروپ سٹیڈی سے لائبریری کو یوز کر کے آئی ٹی ریسورسز کو یوز کر کے بہت کچھ سیکھتے ہیں تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں جو آپ کا لاس پار تھا کہ امرسن یونیورسٹی کیسے انہیں جو ہے وہ سیلیٹیٹ کرے گی میرے خیال سے تمام ڈیپارٹمنٹ کے پاس بڑی اچھی فکلٹی ہے لیبز ہیں اچھے ریسورسز ہیں جو ہے وہ اس علاقے کے بچوں کو انشاءاللہ جو ہے کسی بھی بین القوامی ادارے کے سٹینڈرڈ کے مطابق جو ہے وہ تعلیم پروائیڈ کر سکتے ہیں تو لوگوں کو آنا چاہیے ٹھیک ہے آئیں جو ان کا شعبہ جو انہیں پسند آتا ہے جس میں لگتا ہے کہ ان کی ایبلٹیز ہیں جس میں وہ اچھا پرفارم کر سکتے ہیں اس میں ایڈمیشن لیں اور جو ہے وہ امرسن یونیورسٹی میں تمام فیسیلٹیز ہیں لوکیشن بھی بہت اچھی ہے تو لازمی انہیں جو ہے ایک اچھے مستقبل کے لیے امرسن یونیورسٹی کو سیلیٹ کرنا چاہیے اور کنسیڈر کرنا چاہیے راک صاحب بار بار یہ سکلز کی بات کر رہے ہیں ڈاک صاحب بھی آپ بھی لڑ ٹو ارن کی بات کر رہے ہیں آپ کی بار بار اس گفتگو کے بعد مجھے یہ بتائیے کہ پھر کیا وجہ ہے کہ جب اکامس ہم باہر سے بلاتے ہیں ایڈینئر باہر سے بلاتے ہیں ہماری معیشت کا جب مسئلہ ہوتا ہے تو ہم باہر کے لوگوں کو بلاتے ہیں ہم اپنے ایسے طلبہ کیوں نہیں پیدا کرتے کہ جو مستقبل کے جو باگ دوڑ ہے ہمارے ملک کے جو نظام حکومت ہے یا معیشت کے لوگ ہیں وہ آ کر کیوں نہیں سوالتے ہماری اس سکلز کہاں جاتی ہیں اب ہمارے دوست ہیں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں مجھے بتائے کہ ان کی پی ایچ ڈی کا اس مارسلیوں میں کیا فیدہ ہوگا دوسرا سوال آپ یہ بتائیے کہ میس کام کے شعبے کے حوالے سے کہ آپ کے شعبے میں ابھی تک کوئی ریڈیو کا کوئی ٹی وی چینل کوئی یوٹیوب چینل ابھی تک نہیں ہے جبکہ آپ سے پہلے ٹھیک ہے انہوں نے متی تر سینٹر میں بہت بڑا حال بھی منائے غالبا اس کی کنسیکشن بھی جاری ہے تو اس بارے میں بھی آپ کے کوئی مستقبل کے ارادے ہیں اس کو مزید فعل کرنے کے لیے اچھا جہاں تک نوجوانوں کی بات ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نا نوجوان تو ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم باہر سے ان کو ہائر کرتے ہیں تو اس حوالے سے اب آپ کو پتا ہے کہ بہت ساری یونیورسٹیوں نے انیشیئٹ کیا ہے جیسے ہم بار بار اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں اس کے حلال کی خاطر جسی کے تو اب وہ پرانہ جو ٹرینڈ تھا جیسے ڈکٹر عدیق صاحب نے بتایا کہ وہ جو پہلے والے پہلا ٹرینڈ تھا کہ وہ بچے ایک سپیسیفک سلیبرس تھا وہ پڑھتے تھے اور اسی کے اکارڈنگلی جو ہے نا وہ پیپر ایگزام دے کے اور اس میں وہ چلے جاتے تھے لیکن اب پریکٹیکل اورینٹڈ چیزیں جو ہیں نا وہ مارکیٹ میں آگئی ہیں بچوں کو جو انٹرنیشنل میار کے مطابق جیسے ہماری یونیورسٹی میں مرسل یونیورسٹی میں پریکٹیکل اورینٹڈ انٹرنیشنل میار کے مطابق ہم نے چیزیں سٹارڈ کی ہیں تاکہ بچے جو ہیں نا ہمیں جو پوٹینشل ہمارا ہے اس کو پراپر یوٹلائز کر سکے ہم مارکیٹ میں جا کے ان کو جو ہے نا کسی قسم کی ہرڈلز فیس کرنی نہ پڑے ہمیں باہر سے پوٹینشل پرچیز نہ کرنا پڑے باروں نہ کرنا پڑے تو اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ تمام یونیورسٹیاں جو ہیں نا اب اس میں رول پلے کر رہی ہیں اور امرسل یونیورسٹی خاص طور پر جو ہے نا اس اس پیٹرن کو اس فیوچر کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی اپنی جو ہے نیو پروگرامز اور نیو مارکٹ اورینٹڈ اور اپنا جو ہے انوائرمنٹ اور یہ ساری چیزیں کر رہی ہیں اس کے بعد آپ کے اپنے ڈیوارمنٹ کے حوالے ہیں ہاں پوچھا دا سر آپ پر کوئی پیوی چاہتے ہیں ہمارا جو آپ کو پتا ہے کہ میڈیا ان کمیونکیشن سٹڈی ہم نے سٹارٹ کیا ہے نیو پروگرام ہم نے لانچ کیا ہے اب اس کا ہمارا سیکنڈ بیج ہے اس کے لیے ہم نے امرسل پی وی کے نام سے ہم نے ویب ٹیلی ویزن سٹارٹ کر دیا ہے جل جو ہے نا وہ انشاءاللہ جو ہے نا وہ سٹارٹ بھی ہم نے امرسل ٹی وی ہم نے اپنے بچوں کے پریکٹیکلی لرننگ کے لیے ہم نے امرسل ٹی وی ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے اور ایڈٹنگ لیب بھی ہماری جو ہے نا انڈر پرنسٹرکٹن پائپلائن میں ہے وہ بھی جلد جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو جائے گی اس کے علاوہ جو ہے ہمارا سٹوڈیو جو ہے وہ جلد ہمارا سٹوڈیو بننا سٹارٹ ہو گیا اور جلد جو ہے نا سٹیٹ آف دی آرٹ ہمارا سٹوڈیو ہو گا ہے جس میں ہم جو ہے نا بچوں کو لرننگ کے ساتھ ساتھ ہم پریکٹیکلی جرنلزم ہم سکھائیں گے اس میں اس میں یہ بھی ایڈ کر لے کہ یہ جو اسادزہ کی ٹیچنگ فیکلٹی کی بھرتیوں میں یہ شکایات ہیں بلکہ حقیقت ہے کہ سفارشی کلچر ہے اس میں وائش چانسز تک کی جو بھرتی ہیں اس میں بھی سیاسی بنیادوں پر یا امریک کے برعکت سے ہوتی ہیں تو کیا اس سے ہمارا میار تعلیم مزید زوال بزیر نہیں ہوگا امریکتیوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آپ کو پتا ہے کہ کاملی ہمارے ہاں یہ پرسیپچن ہے یہ پریکٹس ہے کہ ہم سیاسی بھرتیاں جو ہے نا وہ ہر جگہ پہ ہر ڈپارٹمنٹ میں نہ صرف ایک اکیڈیمیا میں بلکہ ہر جگہ ہمارے ہاں لوگوں کا ایک عام کامل پریکٹس ہے بشاک ان کے اندر ٹیلنٹ بھی ہوتا ہے تو پھر بھی وہ اپروچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم نے جو ہے امرسن یونیورسٹی میں ہم نے اس پریکٹس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں 56 امپلائے ہم اب بھی ریسنٹلی ہائر کی ہیں وہ ہائیلی کولیفائیڈ ہیں اس میں سے آٹھ پوسٹ آکھ ہیں اور اس میں سے تقریباً مور دن تھرٹی جو لوگ ہیں سیونٹی پرسنٹ ہمارے جو فکیلٹی ہیں وہ فارن کولیفائیڈ ہیں ہائیلی کولیفائیڈ ہیں اپنی اپنی فیلڈ میں وہ ایکسپرٹ ہے اور اس میں ہماری جو سارا ریکروڈمنٹ پراسس ہوا ہے وہ بڑا ٹرانسپیرنٹ ہوا ہے اس میں آپ کو پتا ہے بہت ساری بارڈیز انوال ہوتی ہیں سکروٹنی ہوتی ہے ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے بعد انٹرویو ہوتا ہے ان کی شارٹ لسٹنگ ہوتی ہے تو اس میں صرف ایک وائس چانسلر نہیں ہوتے آپ نہ ایک ریجسٹرار ہوتے ہیں اب ایکسٹرنل اس میں آپ کو پتا ہے ایکسپرٹس ہوتے ہیں اس کے علاوہ اور بہت سارے جو ہیں اس میں میمبرز ہوتے ہیں سینڈی کیٹ کی میمبرز ہوتے ہیں یا ہمارے انٹرنل اور ایکسٹرنل ایکزامینرز ہوتے ہیں جو ڈیفرنٹ ٹریکوں سے سائیکالوجیسٹ ہوتے ہیں جو ڈیفرنٹ ٹریکوں سے جو ہے نا وہ ایکسپرٹ کو ایکسٹرین کرتے ہیں یا ان کا انٹرویو کرتے ہیں تو میرا حیال ہے کہ اس کے بعد جو ہے نا وہ کوئی ایس سیاسی اپرووچ یا اس طرح کی پریکٹس باقی نہیں رہ جاتی وہ ایک بڑا ٹرانسپیرنٹ عمل ہوتا ہے جو ہم نے اس کو پالو کیا ہے ڈاکٹر تیگو رمان صاحب اب میں پروگرام کیوں بھی آخری مرائل میں ہے میں کچھ دلچسپ سوالات کی طرف آنا چاہ رہا تھا لیکن ڈاکٹر نیم صاحب پھر مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں دوبارہ اسی طرح کا کوئی سخت سوال کروں یہ ٹرانسپیرنٹ کی بات کر رہے ہیں بار بار میرٹ کی بات کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ فیفٹی سکس اسسٹن پروفیسر کی جو برتی ہوئی ہے وہ انتہائی شفاف ہوئی ہے میں آپ پر ملی نہیں اٹھانا چاہتا یقیناً آپ میرٹ پر آئے ہوں گے لیکن ہمارے ہاں زبان زدہ عام ہے کہ ایمرشن یونیورسٹی کی جو برتیاں ہوئی ہیں اس میں بھی یقیناً سفارشی کلچر بہت سارے لوگ سفارش پر بھی برتی ہوئے ہیں اس بارے میں آپ کہہ گیا خیال ہے اور آنے والے دنوں میں جو لیکسر کی برتیاں ہو رہی ہیں اس میں زوالو جی کی ایک کا میں نام آپ کو بعد میں پروگرام کے بعد میں آپ کو نام بتا دوں گا اردو ریپارٹمنٹ کے حوالے سے ہیں جو پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا مکمکہ ہو گیا ہماری برتی ہوگی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایمرشن یونیورسٹی میں اگر واقعی اس طرح کی برتیاں ہوں گی تو پھر اللہ ہی حافظ لیکن کسی بھی ادارے میں اگر ایسا ہوگا تو اس کا اللہ حافظ ہے لیکن ایمرشن یونیورسٹی میں ایسا کچھ نہیں ہوا پہلے بھی جو لوگ ففٹی سکھ کے قریب جو لوگ آئے ہیں وہ الحمدللہ ہنڈر پرسنٹ میرٹ کے اوپر آئے ہیں اور جیسے ڈرڈ صاحب نے کہا ایک کینیڈیٹ کو بڑی سکروٹنی سے گزرنا پڑتا ہے جو ہے نا اور پھر وہ ہائر ہوتا ہے تو اسی طرح تمام ڈپارٹمنٹ میں اسی طرح ہوئے اور جو انشاءاللہ آنے والے بھی ہائرنگ ہوگی وہ بھی میرٹ کے مطابق ہوگی تو بے فکر رہے ہیں جو ہے نا انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ وہ بھی میرٹ دے ہوگی یہ اس پہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ نا اس طرح کے رومرز ہوتے ہیں یہ رومرز ہر جگہ پہ آپ کو ملتے ہیں ہر ادارے میں آپ کو ملتے ہیں لیکن الحمدللہ ہمارے ایمرشن یونیورسٹی میں ایسا کسی پریکٹس نہیں ہے یہ رومر ہے انشاءاللہ ہمارا ابھی ریسنٹلی جو آپ نے لیکچرار کی بات کی ہے تو ہم نے تھرڈ پارٹی اس عمل سے بچنے کے لیے اس چیزوں سے بچنے کے لیے ہم نے تھرڈ پارٹی انوال کیا ہے ایچ ای سی سے ہم نے ٹیسٹ کنڈکٹ کیا ہے ٹیسٹ اس کے بعد ایک سکروٹنی ہو گئی ہے اب سکروٹنی کے بعد آپ بتائیں کہ آپ 300เینپ ہیں اس میں سے 100 نے تیسٹ qualیفائی کیا ہے تو ایک سکروٹنی تو یہاں پہ ہو گئی اس کے بعد ان کے ایکڈیمیہ ہے ایکڈیمیہ کے مارکس پہ ان کی سکروٹنی ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ انٹرویو کا ایک پراسس ہے انٹرویو کا پراسس اس میں بہت سارے جو ٹاپ کے ہم فائیو یا ٹین کینی ڈیٹ ہوتے ہیں ایک پوسٹ کے اگنس ٹین کینی ڈیٹ کو ہم بلاتے ہیں تو اس میں بھی سکروٹنی کافی حد تک ہو جاتی ہے اگر کسی کی سفارش آپ سمجھ دیں گے اگر کوئی سفارش پہ آتا ہے تو وہ سکروٹنی سے تو گزر کے آتا ہے سارے لوگ میرٹ پہ آ رہے ہوتے ہیں چار پانچ جو نمبر پہلے پہ ہوتے ہیں وہ سارے میرٹ پہ ہوتے ہیں اور وہ ایک پراسس سے ہو کے آتے ہیں اور سارا ٹرانسپیرنٹ یہ سارا عمل ہوتے ہیں صحیح طریقے سے ہوتی ہے ہر کینی ڈیٹ کی ہوتی ہے ٹوئنٹی مارکس جو ہوتے ہیں وہ انٹرویو میں ہوتے ہیں اور اس ٹوئنٹی مارکس میں بھی ڈیویین ہوئی ہوتی ہے ڈیفرنٹ جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں اور جو وائس چانسلر ہوتے ہیں یا کسی اور یونیسٹی کے جو سینڈیکیٹ کے میمبرز ہوتے ہیں تو وہ ڈیویین ہوئی ہوتی ہے تو مارکس جو ہوتے ہیں وہ ڈسٹیبیوٹیڈ ہوتے ہیں تو اتنا جو ہے وہ فرق نہیں ڈال سکتا کوئی بھی پرسن جو ہے وہ میرٹ کے اوپر تو اس لیے جو ہے ہمیں اشور رہنا چاہیے کہ یہ ریومرز ہوتی ہیں زیادہ تو اس میں حقیقت نہیں ہوتی اور میرے خیال سے انشاءاللہ جو آنے والی بھی بھرتی ہوں گی تمام وہ میرٹ پر ہوں گی ایک زندہ دل آدمی ہے تو آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ آپ کی شادی ارینج شادی تھی یا الگ میں رہتی اچھا ایک ہمارے ہاں یہ آج کل ایک سکو ریواج کہہ لیں کہ اکثر اسادزہ اکرام اپنی سٹوڈنٹ سے شادی کر لیتے ہیں آپ بھی اس طرح کا کوئی رہتا رکھتے ہیں نہیں اس طرح کوئی رہتا نہیں ہے تو پہلے شادی شد ہوں گا الحمدلہ اور میری دو بچے ہیں جو ہے یہ بھابی صاحبہ کے ڈر سے کہہ رہے ہیں یا واقعی حقیقت میں یہی بات ہے کہ اس طرح کا کوئی ارادہ نہیں ہے تو باقی دیکھیں انسان ہیں سارے اگر کسی کا کوئی اس طرح کا ہے معاملہ ایسا ہو جاتا ہے لیکن میرا معاملہ کوئی ایسا نہیں ہے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ سنا ہے کہ آپ کی آواز بہت پیاری ہے کہ آپ ہمارے ناظرین کو کچھ گنگنا کر یا کچھ گا کر دکھائیں گے گنگنا نا تو مشکلے میں کوئی شیر اشائری سے ہے دلچسپی وہ میں سنا سکتا ہوں ہم تو جا کے دیکھ آئے ہیں ہدے نظر سے آگے بھی ہم تو جا کے دیکھ آئے ہیں ہدے نظر سے آگے بھی رہ گزر ہی رہ گزر ہے رہ گزر سے آگے بھی رہ گزر بھی رہ گزر ہے رہ گزر کے آگے بھی رہ گزر ہی رہ گزر ہے رہ گزر کے آگے بھی کیا آپ کی تو آواز کے بارے میں کنفرم ہے کہ آپ کی آواز بہت اچھی ہے آپ ہمیں لازمی گرگنا کر دکھائیں گے آپ کو نہیں ہم دلکل اس طرح رہا دیں گے ڈاک صاحب نے تو پہلے کہہ دیا تھا آپ کیوں کہہ چکے ہیں تو آپ ہمارے ناظرین کو کچھ چلے گھرگنا سے پہلے یہ بتا دیں کہ آپ کی شادی جو ہے وہ بھی بتا دیجئے کہ شادی تو ملک صاحب ارینج میریج ہے فیمیلی کے مجھے صحیح ہوئی ہے تو آپ ہماری ناظرین کے لیے کچھ پیش کر رہے تھے تجھے دیکھا تو یہ جانا سنم تجھے دیکھا تو یہ جانا سنم پیار ہوتا ہے دیوانا سنم اب یہاں سے کہاں جائے ہم تیری باہوں میں مر جائے ہم تجھے دیکھا تو یہ جانا سنم بہت خوب جی بہت شکریہ بہت اچھا تجھے دیکھا تو یہ جانا سنم تو یقیناً آپ نے جس کو دیکھا ہے اللہ کرے آپ جلد اس کی باہوں میں ہوں یا وہ آپ کی باہوں میں ہوں ہماری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں ڈاکٹر عتیکو روان صاحب ڈاکٹر نعیم صاحب ایک بار پھر میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ بیٹک نیوز کے پروگرام آج کی بیٹک میں تشریف لائے اور میں اپنے ناظرین سے بھی یہ کہوں گا کہ آپ اپنی قیمتی آراز سے ضرور آگاہ فرمائیں اور پروگرام بیٹک نیوز کے اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اللہ علیہ وسلم